ہاوٹو ٹرانسفر ٹون بائی بٹ ایکسچینج ٹو ٹون کیپر والیٹ آج کی ویڈیو میں ہم بائی بٹ ایکسچینج سے ٹون کو ان کو ٹرانسفر کرنے کا طریقہ سیکھیں گے ٹون کیپر والیٹ میں تو جیلے دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم ٹون کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایکسچینج سے والیٹ میں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے اپنے موبائل میں بائی بٹ ایکسچینج اوپن کرنی ہے اور یہاں سے آپ نے ایسیٹس میں جانا ہے ایسٹس میں جانے کے بعد آپ نے یہاں سے ویڈراب بٹن پر کلک کرنا ہے ویڈراب بٹن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے ٹون کو سلیک کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں سے ٹون کوئن کو سلیک کرتا ہوں تو اس کے بعد آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہوگا سب سے اوپر دیکھ سکتے ہیں ٹون کوئن سلیک ہے اس کے بعد ایڈریس کو آپشن ہے یہاں پر آپ نے ڈیپوزٹ ایڈریس پیس کرنا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے موبائل میں ٹون کیپر والٹ اوپن کرنا ہے میں ٹون کیپر والٹ اوپن کرتا ہوں یہاں سے اپنے رسیب میں جانا ہے اور یہاں سے آپ اسے کاپی کر سکتے ہیں اس ایڈریس کو اس کے علاوہ ٹون کو سٹون کوئن سلیک کریں گے اور یہاں سے بھی آپ اس ایڈریس کو کاپی کر سکتے ہیں کاپی کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ بائی بٹ ایکسچینج میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے ٹون کا جو ڈیپوزٹ ایڈریس ہے وہ پیس کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر نیٹ ورک آپشن ہے آپ نے نیٹ ورک پر کلک کرنا ہے یہاں سے ٹون کو سلیک کرنا ہے ٹون کو سلیک کرنے کے بعد نیچے ٹیگ یا میمو کو آپشن ہے یہ ایکسچینج میں ہوتا ہے والٹ میں یہ آپشن نہیں ہے تو اسے فلالہ پر رہنے دیں اس کے بعد نیچے اماؤنٹ کو آپشن ہے یہاں پر آپ نے جتنی میمونٹ ٹرانسفر کرنی ہے وہ ٹائپ کریں یا میکس پر کلک کریں گے تو جتنی بھی مانٹ ہوگی وہ یہاں پر آپ کے سامنے آ جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ویڈراؤ بٹن پر کلک کرنا ہے ویڈراؤ بٹن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے کنفرم کرنا ہے کنفرم کرنے کے بعد آپ کو ای میل پر ایک ویریفیکیشن کورڈ ہے بلکہ آپ نے خود ہی بیجنا ہے آپ نے ای میل والا ویریفیکیشن کورڈ کاپی کر کے یہاں پیس کرنا ہے اس کے بعد گوگل ایتھنٹیکیٹر کا کورڈ ہوگا جو ویڈراؤ ہوگا وہ سمیٹ ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں ویڈراؤل اپلیکیشن سمیٹڈ تو اس کے بعد اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو ویو ویڈراؤل ہسٹری پر کلک کریں گے تو ویڈراؤل ہسٹری آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں سے آپ نے ٹون کو اپن کرنا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ویڈراؤل ان پروگرس سے یہاں پر دو میڈ لگ سکتے ہیں دو میڈ کے بعد میں یہاں دوبارہ چک کرتا ہوں یہاں پر سینڈ ہو چکا ہے دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ٹون کیپر والٹ میں جو ٹون کوئن ہے وہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں تو آپ اس طرح سے بہت ایزی لی ٹون ٹرانسفر کر سکتے ہیں بائی بٹ ایکچینج سے ٹون کیپر والٹ میں اس میں آپ کی 0.1 دو ٹون ہے وہ فیس لے گی ٹائم کے ساتھ یہ فیس چینج بھی ہوتی رہتی ہے تو آپ اس طرح سے بہت ایزی لی ٹون کوئن کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں بائی بٹ ایکچینج سے ٹون کیپر والٹ میں تھنکس فر واشنگ دس ویڈیو